بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ڈی ایس اے صاحب کا کہ میرے چیئرمن کو کال کر کے میرا پیپر آج پوسپونڈ نہ کراتے تو شاید میں آج یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ مختصر چیزوں کی طرف ہم جائیں گے جیوری پینل کی طرف سے ہم شکر گزار ہیں ان چیزوں کے کرٹیک کیلئے باتی لوگ آئیں گے میری پرانی تقریر ہے میں صرف کچھ پیرگرافی اس کے شیئر کروں گا کیونکہ یہ اس سے بڑی عزمائش ہے جب منصفی کے بعد آپ بنائیں کہ آپ تقریر کریں شاید میں اپنے مواد کے ساتھ انصاف نہ کر سکوں لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو پسند آئیں تقریر کا عنوان ہے کہ ہلا کے رکھ دیا ہلا بھی رکھ دیا سائے فضول وزیر فیلو کی کون سکر کل رات دینگی نے مجھے کاٹا یہ اس کا جنون تھا میں نے کھجلی کی اس میں میرا سکون تھا اور جانبوچ کر بھی میں نے اسے نہیں مارا کیونکہ اس کی نسوں میں میرا خون تھا اور امہ اس کی بھینگی کانی اببہ اس کا گنگا تھا میں جسے رانی سمجھا وہ تو رانہ ٹنگا تھا اور اس عاشقین نے مجرم بنا کے رکھ دیا پولیس کے ہتھے چڑا کے رکھ دیا انہوں نے پینٹ میں چھوڑے چوہے پانچے کیے بند اور پھر ہلا کے رکھ دیا تو میرے مونہ لیزہ جیسے حسین بھائیو اور کونڈا لیزہ جیسی سنگین بہنوں میری آج کی تقریر پروین کے نام جنابِ صدر پروین میرے سوتیلے چچا کے سگے بھائی کی پہلی بیوی کے تیسرے شوہر کی تیرنی بچی تھی اس لئے آہ تک سمجھ نہیں آیا کس طرح بچی تو ذرا غور فرمائیے یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم تھے ان پر نظر جمائے دانتوں میں انگلی ضبائے آنکھوں پہ چشمہ سجائے اور وہ جو بیزہ ڈیو میں آئے تو ہائے 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 میں نے ان کو دیکھا انہوں نے دوسری طرف دیکھا میں جو ہسکر آیا انہوں نے مو بنایا لیکن جب وہ کھل کھل آیا تو ٹک ٹک کا پان مسالہ ہم دونوں نے کھایا بڑا موزہ ہایا پھر اس کے حسنے مارا گولا کونے والا تھا کوئی رولا لڑکی تھی یا گور میں کولا ہائے میرے مولا ہائے میرے مولا ظلفیں اس کی گلی گلی ساڑھی اس کی نیلی پیلی چالتی اس کی دھیلی دھیلی میرے خیال میں اس کے پاس پیچکس نہیں تھا اور پیچکس دھونتے دھونتے مجھے دیکھ کر اس نے چھنکائی پیار کی ونگ ماہیا لٹھے دیچادر اتے سلیٹی رنگ ماہیا پس یہی ادا میرے دل میں کچھ اس طرح سے بس گئی جس طرح چھوٹے سے رکشے میں آبدہ پروین فس گئی پھر توار کی رات ہوئی ہماری پہلی ملاقات ہوئی دونوں ایک دوسرے کی اتنا قریب آتے ہیں جس طرح آٹے کو دیکھ کر غریب آتے ہیں وہ آگے بڑھی میں نے آئیت الکرسی پڑھی جناب صدر اس کی بہتی ناک دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے پگلی ہوئی کلفیو اور اس کی سرخ اور اس کو سرخ آنکھوں میں ڈوب کر میں ہو گیا بیگانہ وہ تو بعد میں پتا چلا پگلی چرف پیتی تھی روزانہ میں بولا میری ذلفوں کو نرمی سے چھولو ورنہ پاپی چھولو وہ بولی نیلا پیلا رنگ نہ کر پپو یار تنگ نہ کر اسے مانانے ریو بسکٹ لے کے گیا میں چھت کے اوپر وہ بولی پیار محبت سے بھی اوپر پیت فرنس اوپر اور اب نہ وہ اقرار کرتی ہے نہ وہ انکار کرتی ہے میرے ہی سپنوں میں آکے فاروق صاحب سے پیار کرتی ہے اس واقعے کے بعد مجھ پہ آیا ہوا کہ لاہور کی لڑکیاں ڈھولکی بجاتی ہیں فیصلہ با کی لڑکیاں جھکتے لگاتی ہیں ملتان کی لڑکیاں آنکھیں دکھاتی ہیں اور بیزے ڈیو کی لڑکیاں پگل بناتی ہیں اور خانسی کی دوا وقت پہ نہ لو تو ٹی بی بن جاتی ہے محبوبہ وقت پہ نہ بدلو تو بیوی بن جاتی ہے اور اس بار میں نے محبوب کی وجہ زمانے کو بدلنے کی ٹھانی مگر مجھے دیکھ کر ہوئی حیرانی کہ بظاہر تو لیپ ٹاپ دینے والے میرٹ نواز نظر آتے ہیں پر کرپشن کے معاملے میں یہ تو شاباز نظر آتے ہیں مولانا صاحب کو خان صاحب کا جینز میں نواز پڑھنا ناجائز لگتا ہے کیونکہ جینز خود پہنے میں رکاوٹ ان کا اپنا سائز لگتا ہے جو لوگ سیکہداروں کو بھی دس فیصد کمیشن دینے پر منا لیتے ہیں تو حالات زندگی انہیں صدر پاکستان بنا دیتے ہیں غیر ملکی فنڈ لے کر افواج کی حالت کو سنگین رکھنا ہے تو علیف بے پے پے یقین رکھنا ہے سستی روٹی سکین میں بائیس ارب کی کرپشنی کارنامہ خاص ہے صاحب کا وزیر تعلیم ایف اے کیے بغیر بی اے پاس ہے اور بچے دو ہی اچھے یا فیملی پلیننگ کی چوئس ہے پھر دو ساشے کے مطابق ہفتے میں دو چھوٹیاں آبادی بڑھنے کا بائیس ہیں اوپر سے ہو جاتی ہے گیس کی بہرانی پیٹرول کی جرانی تو سن کے اپنے ملکی درد بھری کہانی میں بیت الخلا میں بیٹھ گیا میں خانہ سمجھ کر لوٹے کا پانی پی گیا پیمانہ سمجھ گیا فیملی پیمانی